اور وفاقی وزیر داخلہ محسن اخوی کا گوادر میں سات افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار محسن اکوی کا مقتولین کے الواحقین سے اظہار تازیت سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں محسن اکوی کیسے کہنا تھا دھک کی گھڑی میں غم زیادہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے انسان کہلانے کے حق دار نہیں دہش گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے گوادر میں سات افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ لوہقین سے ہم اظہار تازیت کرتے ہیں سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں دکھ کی گھڑی میں بھی غم زیادہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور اب آگے بڑھتے ہوئے بات کریں ثانی ہے نو مائی ریاستی داروں پر حملے کو ایک سال بیٹھ گیا آج ہی کے دن ایک شرپسند ٹولے نے معصوم عوام کو گمراہ کیا اس گھناؤں نے فیل کے ماسٹر مائنڈز نے ایک سوچی سمجھے سازش کے تحت ملک کے خلاف ایک سنگین سازش کی اس شرپسند ٹولے نے جنہ ہاؤس لاہور جی ایچ کی او راولپنڈی سمیت ملک بھر میں اہم فوجی تنصیبات پر دھاوا بولا شہدہ کی یادگاروں کی بے حروبت کی ثانی ہے پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ نو مائک کے پر تشدد مظاہروں اور توڑ پھوڑ کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے آرمی پبلک اسکول اور دیگر اسکولوں کے طلبان نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا اور نو مائک کے واقعات کے خلاف شمع روشن کی آپ یہ مناصر ملاحظہ کر سکتے ہیں نو مائک کے ایک افسوسناک ساہنی این یہ حسانی ہے کے ساتھ اس حالے جک جہتے کی ہے اس کے وجہ مظاہروں اور توڑ پھوڑ کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے آرمی پبلک اسکول اور دیگر اسکولوں کے طلبان نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا ہے اور نو مائک کے واقعات کے خلاف شمع روشن کی ہیں یہ مناصر ان بچوں کے ہیں جو کہ نو مائک سانی ہے کے خلاف احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے شمع روشن کی ہیں ریڈیو پاکستان کے یہ مناصر ہیں جو کہ آپ نے دنیا نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کیے اور اب آگے بڑھتے ہوئے بات کریں وفاقی حکومت کا سانی ہے نو مائک کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب وزیراعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے نو مائی واقعے پر خصوصی پیغام دیں گے اجلاس میں نو مائی کو سیاہ دن خرار دیا جائے گا یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت سپیشل اجلاس کابینہ کا اب سے کچھ دیر بعد پارلیمٹ ہاؤس میں کمیٹی روم نمبر دو میں ہوگا اور سانیہ نو مائی کے حوالے سے آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس وہ وزیراعظم کی جانب سے طلب کیا گیا ہے وزیراعظم شباز شریف آج سانیہ نو مائی کے حوالے سے اپنا بیان بھی دیں گے اور تمام جو وزراء ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ان کو آج طلب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مدو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپرز پارٹی استحقام پاکستان پارٹی اسی طرح سے مسلم لیگ کاف اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی آج خصوصی طور پر دعوت دی گئی ہے اس اجلاس میں کمیٹی روم نمبر دو میں جو آج یہ سانیہ نو مائی کے حوالے سے خصوصی اجلاس جو ہونا ہے اس حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لئے گئے ہیں وفاقی وزراء کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت کمیٹی روم نمبر دو میں جاری ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد دابتہ طور پر جو سانیہ نو مائی کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا اور وزیر آدم کا جو بیان ہے اس کو برائے راست جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا اسی طرح اگر آج بات کی جائے سانیہ نو مائی کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ کنونشن سینٹر میں ہوگا جس میں وزیر آدم شباز شریف اور کابینہ کے دیگر ارکان اور دیگر اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں جاسر ملک بہت شکریہ آپ کا وائکم بیک سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر آدم نے پیکا ایکٹ دوہزار سولہ میں ترمیم کی منظوری دے دی مجاویزہ پیکا ایکٹ دوہزار چوبیس کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے خیام کی بھی منظوری نیا تجویز شدہ پیکا بیل دوہزار چوبیس کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ پہ پیش کیا جائے گا اتھارٹی ڈیجیٹل حقوق سے متعلق والمولات کو حکومت کو بریفنگ دے گی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر آدم نے پیکا ایکٹ دوہزار سولہ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے لاہور ائرپورٹ پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ایرپورٹ انتظامیہ کے مطابق آگ ایمیگریشن کاؤنٹر کی سیلنگ میں لگی تھی ایرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے مجموعی طور پر انیس فلائٹس منسوخ ہوئیں آگ لگنے کی وجوہات جانے کے لیے سیول آوییشن آتھارٹی کی ٹیم بنا دی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن اخوی کا لاہور ائرپورٹ پر ایمیگریشن کاؤنٹر میں آتیس زد کے واقعے کا نوٹس لیا محسن اخوی نے اس واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر دی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا مسافروں کی سہولت کے لیے ایمیگریشن کاؤنٹر کو جلد فوال کیا جائے محسن اخوی کے جانب سے ہدایات جاری کی گئیں لاہور میں جی پیو چوک میں پولیس اور وقلہ میں تصادم کا مقدمہ تھانہ انارکلی میں درج کر دیا گیا لاہور میں مقدمے میں روڈ بلوک دہشے گردی کے کارے سرکار میں بداخلت کی دفعات شامل وقلہ کی بڑی تعداد پولیس پر حملہ آور ہوئی ایف آئی آر کے مطابق ایسے چو نیو انارکلی سمیت پانچ اہلکار زخمی ہوئے لاہور میں جی پیو چوک میں پولیس اور وقلہ میں تصادم کا مقدمہ تھانہ انارکلی میں درج کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں وقلہ کے ممکنہ احتجاج کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے وقلہ کی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی پولیس کے اضافی نفری لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تیجینات کر دی گئی دوسرے جانے وقلہ تنظیموں نے لاہور سبیت پاکستان بھر کے آج ہر تالکی کال دے رکھی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آج وقلہ نے ملک بھر میں عدالتی بائی کارٹ کا اعلان کر رکھا ہے احتجاجی ریلیاں اور یوم سیاب بنانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے ابھی کچھ دیر قبل ہماری صدر لاہور ہائی کورٹ باہر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج صرف ضروری نویت کے کیسید کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد مکمل ہرطال ہوگی یعنی ریگولر کیسی کی سماعت میں وقلہ پیش نہیں ہوں گے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر مناظر یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر بیریرز لگا دیا گیا ہیں پولیس کی اضافی نفری کو تحینات کر دیا گیا ہے اور ہر آنے والے شخص کو مکمل چیکنگ کے بعد دہل ہونے کی رضا دی جا رہی ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر وارٹر کینن کی گاڑی بھی پنچا دی گئی ہے اسی طرح سے سپریم کورٹ کے روڈ کی طرف پولیس وین بھی پنچا دی گئی ہیں تو سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی وقلہ کی آج ہرطال ہے اور صرف ارجن نویت کیسید کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد صدر لاہور ہائی کورٹ بارگا کہنا ہے کہ ہم کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان محق پر موسمیات کے مطابق دوپہر کے اوخات میں تیز دھوپ کے ساتھ موسم گرم اور مرتوب رہے گا گرمی کے شدت 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جائے گی اسی بارے میں بزید بتائیں گے ہمارے دمائندے احسن چانڈیو جی احسن بلکل دیکھیں محق پر موسمیات کے مطابق آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کرنے کا امکان بتائے جا رہا ہے جبکہ اس کی جو فیل ہوگی اس کا جو احساس ہوگا وہ 40 سے 41 سینٹی گریٹ فیل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہیٹ ویو ہے ہیٹ ویو نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شہر میں سمندری ہوائیں وہ مسلسل چل رہی ہیں دوسری جانب مہگ میں سہت کی جانب سے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جو ڈاکٹرز کی جانب سے بھی مشورے دیے جا رہے ہیں شہری ہو کے کہ بلا وجہ اس کڑی دھوپ میں باہر نہ نکلا جائے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں وہ خاص طور پر جو دوپیر میں کڑی دھوپ کا وقت ہوتا ہے تو اس میں احتیاط سے باہر نکلیں اور سر پر جو ہے وہ گیلا کپڑا رکھیں اور کوشش کریں کہ سائے میں جو ہے وہ چلیں اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدید لہر بیشتے شہروں کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کر گیا مہک میں موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت برکرہ رہے گی موسم کا احوال جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز فوزیہ علی سے فوزیہ اپڈیٹ کیجئے گا جب بلکل شہر اقتدار کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر بھی گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ دو روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت پہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور گزشتہ چوبیس کھنڈے کے دوران جو اسلام آباد کا درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچ ہے مہک میں موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ گرمی کی لہر جو ہے یہ اسی طرح برقرار رہی گی یہ دو دن تاہم آج رات شام کے اوقات میں تیز آندی اور ہوا چلنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے لیکن گرمی کے شدت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے مہک موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مغربی ہوای ملک میں داخل ہوں گی جس کے بعد جو ہے وہ بارش برسنے کا سرسلہ شروع ہو گا شہر اقتدار میں بھی عبر کرم برسے گا اور یہ جو ایک گرمی کے شدت ہے اس میں کمی واقع ہوگی تاہم ابھی اگر موسم کی آپ کو حوال بتائیں تو موسم کافی زیادہ گرم ہے درجہ حرارت جہاں وہ بڑھا ہے اور مہک موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریٹ معمول سے زیادہ ہوگا جسے گرمی کے شدت میں اضافہ ہوگا فوزی علی بہت شکریہ آپ کا